السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین رچب کے مہینے میں بائیس تاریخ کو کونڈوں کی دعوت کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے دنیا کی ہر مراد پوری ہوتی ہے دنیا کی ہر مصیبت بلا پریشانی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خود امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ایک عورت کو کہا تھا کہ تم اگر چاہتی ہو کہ دنیا میں ہر مراد پوری ہو جائے تکلیف پریشانی سے نجات مل جائے تو رچب کے مہینے کی بائیس تاریخ آتے ہی میرے نام کے کونڈے کرنا اور اس عورت نے کیا تو اس کی ہر تکلیف دور ہو گئی ہر مراد پوری ہو گئی اللہ اکبر کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے کیا یہ شریعت ہو سکتا ہے کیا یہ دین ہو سکتا ہے اگر ہم اس رسم یعنی رچب کے بائیس تاریخ کے کونڈوں کی دعوت کی رسم کا جائزہ لیں تو تین وجہوں سے تین ریزمز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ رسم بلکل غلط ہے سب سے پہلی وجہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف یہ واقعہ جو منصوب کیا جاتا ہے یہ بلکل منگھڑت ہے کہیں اس سے دلیل ملتی ہی نہیں ہے کتابوں میں وغیرہ ویسے منگھڑت کہانیوں کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے لیکن کونٹیکٹ اور صحیح طریقے سے یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ صحیح ہے بلکل صحیح نہیں ہے دوسرا ریزن یہ بتاتا ہے کہ یہ کونٹوں کی دعوت کا کام یہ رسم بلکل صحیح نہیں ہے وہ کیا ہے مالی جی امام جاپر صادق رحمہ اللہ نے کہا بھی کہ رجب کے باعث تاریخ کو کونٹوں کی دعوت کرنے سے یہ یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن کیا کسی اور کی بات اللہ اس کے رسول کے علاوہ دین ہو سکتی ہے شریعت ہو سکتی ہے دین اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی کہیں دے تو دین بن گیا اگر ایسا بوا تو ہر انسان کا دماغ الگ الگ ہوتا ہے ہر انسان کی دماغ میں الگ الگ بات پیدا ہوتی ہے ہر انسان اپنی بات دین بنانا شروع کر دے تو دین کا ڈھانچا ہی بدل جائے گا کسی کی بات دین نہیں ہو سکتی کسی کی بات شریعت نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول کی بات صرف دین ہو سکتی ہے تیسرا ریزن یہ بتاتا ہے کہ یہ رسم بائث رجب کے کونٹوں کا بلکل غلط ہے وہ ریزن کیا ہے شیعہ سنی کا ریزن ہے اصل میں بائث تاریخ کو امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا جو شیعہ کے سب سے بڑے دشمن تھے اور شیعہ خوشی میں یہ دعوت کرتے تھے بائث تاریخ کو رجب کے کہ ہمارے دشمن کے آج انتقال کا دن ہے جب انہوں نے دیکھا کہ سنیوں میں بھی یہ بات عام ہو رہی ہے تو انہوں نے جعفر صادق کا نام دے دیا اور سنیوں میں عام کر دیا اللہ اکبر سنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ ایسے ایسی بدتمیزیوں والی باتیں کرتے ہیں وہ شیعہ کا یہ رسم ہے شیعہ کی رسم ہے شیعہ کا کیا ہوا عمل ہے وہ خوشی میں بائث تاریخ کو دعوت کرتے ہیں اور کونڈوں کا نام دے دیتے ہیں سنیوں کو بھی اچھا لگتا ہے وہ لوگ بھی کرنے لگ جاتے ہیں 22 تاریخ رجب کی جو کہا جاتا ہے کہ یہ کونڈوں کی دعوت کرنا بہت بڑے فائدے کا کام ہے بہت بڑے نفع کا کام ہے یہ بلکل غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی